بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کیا کیا کچھ کیا یہ ہم ان سے پوچھتے ہیں شبیر شاہ صاحب شبیر شاہ صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے بہت شکریہ جناب خالد صاحب آپ کا آپ نے مجھے یہاں بولایا آپ نے اس پروگرام میں حزت بخشی شاہ جی یہ بتائیے ہمارا دوستی کا تعلق ہے محبت کا تعلق ہے کہیں میں صاحب کو اگر شاہ جی کہ جاؤں تو محبت سے قبول کریے گا آپ جو کچھ بھی کہیں مجھے قبول ہے کیونکہ اسی شہر میں ایک دو دھائیوں سے زیادہ ہماری دوستی کا سفر ہے شاہ جی سٹیج یا ہم سٹیج بھی نہیں ہم کہتے ہیں کہ فنکاری یہ فن کا جو شروعات ہے شروع کہاں سے ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا ابتداء ہے جو میرے اس کام کی پہلا میرا تھیٹر تھا جو ایٹی وان ایٹی ٹو میڈ میں میرا آغاز تھا اس سے اس ڈامے کا نام تھا کنگلے شہزادے اچھا تو اس کے رائٹر اور ڈیریکٹر تھے ریفت علی کیسر جی پس ایک اتفاق تھا میں شوک تو مجھے پہلے سے تھا مجھے میں کسی اور کھیل کے لیے گیا تھا لیکن اس میں دن ایک تھا بیچ میں تو دوسرے دن اس کا شو تھا تو انہوں نے مجھ پہ رسک نہیں لیا اچھا انہوں نے کہا جی لڑکا تو بہت اچھا ہے بولا یہ وہ سارا کچھ کر کے انہوں نے کہا یار ہم اس پہ چانس نہیں لے سکتے اس لیے کہ ہمارے پاس بیچ میں ٹائم نہیں ہے یہ نیا بندہ ہے یہ نا بلندر ہو جائے تو میں وہاں سے نکلا تو پھر میں صدر سے روسن کے پاس سے گزرا تھا تو ریفت صاحب نے اوپر سے آواز دی میرے دوستے ان کو یار یہ لڑکا کام کرے گا اچھا اسی لیے تو اس کو لے کے گئے تھے کام کے لیے تو ماسٹر مراد جو چائلڈ سٹار تھے ہمارے فلم انڈاستری کے بہت زنجی ہے وہ رول انہوں نے اپنے لیے لکھوایا تھا ایک کریکٹر تھا اس میں ناصر اچھا خوبصورت رول جو شروع سے لے کے انڈ تک چلتا تھا پھر انڈ میں اس کریکٹر کی ڈیتھ ہوتی ہے اچھا تو وہ کریکٹر تھا وہ ان کے باپ کی ڈتھ ہو گئی تو وہ چلے گے تو وہ رول میرے نصیب میں آیا میرے اسے میں اوپر گیا انہوں نے کہا جی نہیں یہ لڑکا مجھے چاہیے اس کے لیے اوکی ہے پہلے دن میں جو چھوٹا سا لیا انہوں نے چیک کرنے کے لیے دوسرے دن گیا میں نے ریرسل کی انہوں نے کہا نہیں آج آپ یہ کرو گے اچھا بس پھر میں اس رول پہ آیا تو پھر میں نے ریرسل کی پھر شو کیا تو جب شو کیا تو میرے اللہ نے ایسا ہاتھ پکڑا کہ اس کے بعد آج تک بس پھر چلی رہے ہیں باگ ہی رہے ہیں ماشاءاللہ اچھا اسٹیج اس کا مطلب ہے اقتداء ہے اس کے بعد آپ ریڈیو کی طرف آئے یا ٹی وی فوری ضرور میں چلے گئے اس کے بعد فوراں میں ٹیلیوین کی طرف آیا پہلا میرا کھیل ایٹی فائیو میں ایٹی فائیو میں میرا ایک کھیل تک آنی تھی اس میں کیا پر اس کے بعد پھر چل سو چل اسی طرح جس طرح تھیٹر تھا اسی طرح وہ ہوا اس کے بعد ریڈیو پھر ہماری ریڈیو کی پھر دوڑ شروع ہوگی اس کے بعد وہ چلتا رہا فلمی کی ایک تو بلکہ میں ایٹی سکس میں مجھے ایک ایز ایرو یہاں سے مجھے کاسٹ کیا گیا لیکن میری کچھ پرابلزمز سیں جن کی وجہ سے میں ہمیں شیئر نہیں کرتا یہاں پہ اس لیے کہ وہ بتانے کے قابل نہیں ہے وہ میں کر بھی نہیں سکتا وہ ایسا سلسلہ تھا جس کی وجہ سے میں نہیں جانا سکا میں نے چھوڑنا پڑا مجھے تو میری جگہ پہ پھر وہ بنگالی لڑکا تھا ایک بھون کیسی اس نے کیا وہ رول پہلے اس میں اسمائل شاہ کر رہا تھا تو پھر انہوں نے مجھے دیکھا مجھے کاسٹ کیا میں نہیں جا سکا پھر بھون کیسی وہ لڑکا اس نے کیا چاہی جی فلم کی طرف بھی آپ گئے تھے جی میں فلم کی بات کر رہا تھا یہ ہے اس کے بعد آہ کی کی ہیں فلم میں نے کی ہیں پھر ہمارے دوستوں میں یہ بھی ہے کہ آپ کے نصیب میں دو بڑے ایوارڈ بھی آئے ایک نیشنل ایوارڈ اور ایک ریجنل ایوارڈ وہ کب ملتے ہیں اور کون کون سے پلے پر ملتے ہیں لیکن یہ میرا کھیل تھا دوہزار تین میں ہمارے پی ٹی وی سینٹر اسلامباد کا کھیل تھا اس طرح ٹھیک اس کے ڈیریکٹر تھے سید شاکر ازیر صاحب جی تو اس کھیل میں میں نے ایک رول کیا تھا مجزوب دیوانے کا جو گاؤں میں گھوم رہا ہے باغ رہا ہے اینٹ آت میں اٹھائی ہوئی ہے تو پورے گاؤں میں باغتا پھرتا ہے اندر کا وہ جاگتا ہوا انسان ہے اندر سے وہ جاگ رہا ہوتا ہے تو وہ اس طرح کا مجزوب تھا جو اندر اس کا روشن تھا سب کو جاننے والا وہ پٹے کپڑے ہیں ننگے پاؤں ہیں ہینٹ آت میں اٹھائی ہوئی ہے باغ رہا ہے اچھا وہ سو چل سو چل تو اس کھیل سے میری نامینیشن ہوئی نیشنل ایوارڈ کے لیے تو وہ تین سال کا لگتار تین سال کا اکٹھا ایوارڈ ہوا تھا وہ دوہزار چھے میں اچھا تو اس کی نامینیشن تھی میری تو پھر یہاں سے میں نامینیٹ ہوا پھر اس کا جو پریمیر تھا جو کراچی میں تھا کراچی گیا پھر میرے اللہ نے مجھے اس سے نوازا بھی دوہزار چھے میں اس نیشنل ایوارڈ سے تو اس کے بعد جو ریجنل کا سلسلہ ہے وہ دوہزار گیارہ اچھا ہماری ایک سیریز چلتی تھی پی ٹی وی سے اس میں ایک کھیل تھا مٹی نہیں امور تھا اچھا اس میں ایمیرائی کا رول تھا کمار کا جو برتن بنانے والا نہیں ہوتا چکے میں بیٹھتا ہے وہ برتن بنا رہا ہے اس کی بیٹی ہے بیٹی جوان ہو جاتی ہے لوگوں کی نظریں ہیں پریشان وہ اس طرح تھا بڑا خوبصورت کھیل تھا اس میں مجھے بیسٹ ایکٹر کا ایوارڈ اس میں ملا تھا پھر اچھا یہ دو ایوارڈ ہیں میرے ٹیلویئن کے نمینیشن تو اور بھی ہیں بہت ساری لیکن یہ دو بڑے ایوارڈ ہیں آجا شبیچہ سب ریڈیو سٹیج ٹی وی کونسا میڈیم کہنے کو تو سارے مشکل ہوتے ہیں لیکن آپ کو آسان کونسا لگتا دیکھیں جی آسان تو کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں ہے جسے آپ آسان سمجھ سکتے ہیں کچھ لوگوں کے لیے تو سارے کام آسان ہوتے ہیں میرے لیے یہ جتنے سلسلیں ہیں سارا جتنا میڈیم ہے میرے لیے سارے مشکل ہیں میرے لیے جب بھی کوئی رول آتا ہے یا نیا رول آتا ہے تو میری راتوں کے نیندیں اڑ جاتی ہیں اس لیے کہ وہی میری ابتدائے ہر نیا رول آپ کے لیے آپ کو یہاں سے لے کے چلنا پڑتا ہے ٹھیک ہے آپ کو تجربہ آتا ہے ٹھیک ہے لیکن ہر رول آپ کے لیے ایک نیا ہوتا ہے نیا ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو پھر اس میں ڈھلنا پڑتا ہے اس کے لیے محنت کرنے پڑتا ہے لیکن میرے لیے مشکل ہے اچھا لوگوں کے لیے دوسروں کے لیے شاید یہ آسان ہو لیکن میرے لیے ہر نیا کام میرے لیے مشکل ہوتا ہے کیونکہ میری راتوں کی نیندیں اڑتی ہیں تو میں سوچتا ہوں یار اس کو کس طرح کرنا ہے دعا بھی کرتا ہوں کہ میرے مالک میری برم رکھ لینا کیونکہ آتا تو کچھ نہیں ہے لیکن برم رکھنا تیرا کام ہے بس برم رکھ لینا مالک برم رکھ لیتا ہے بس چل جاتے ہیں آجا شیبی شیعہ سب کون سا ڈراما یا ظاہرہ اتنے سارے برس بیٹھ جائیں پچاسی سے لے کے اور اب ساتھ بہت سارا عرصہ ہے عمر کا ایک حصہ ہے سٹیٹ پہ کون سا کوئی ایسا ڈراما ہے جس کو یاد کر کے اکیلے میں بھی آپ کو مزہ آتا ہے کہ یار اولاد ساری اچھی ہوتی ہیں اولاد لیکن اس میں کوئی ایک چیز ایسی ہوتی ہے جس quality کو یا جس چیز کو یا جس writing کو یا جس character کو ہم یاد کرتے ہیں اس میں جس کھیل کا میں نے ذکر کیا ہے وہ پہلا کھیل جو میرا کنگلیش حضاء پہ کیونکہ آپ کی جو پہلی چیز ہوتی ہے بھولتی نہیں ہے لیکن میرا پہلا کھیل ہی میرا وہ character ہی ایسا تھا جو مجھے جب بھی مجھے یاد آتی ہے تھیٹر کی میری بنیاد میری base جو میرا پہلا وہ سلسلہ تھا وہ character ہی بہت خوبصورت تھا اچھا وہ شروع سے لے کے چلتا ہے تین دوست ہوتے ہیں وہ کانیاں ایسے چلتے چلتے پھر بعد میں وہ غبارے بیشتا ہے سب کو چلاتا ہے ساتھ میں ایک بہن بھی آ جاتی ہے بیچ میں تو اس کا ایک جملہ بھی ہے جملہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے میں کبھی کبھی نہیں کہتا ہے وہ میں تو اس شہرہ پہ وہ تنہا درخت ہوں جس کی شاخوں پہ نہ بھور ہے نہ پتے دکھی دوپ میں میرے پاس کون آئے گا جو مجھ سے پیار کرے گا اس طرح کے اس کے جملے بھی تھے اچھا وہ اتنا پرفارمنگ کریکٹر تھا وہ انڈ میں مرتا بھی ہے وہ میرا وہ رول مجھے وہ بہت اچھا لگتا ہے یا میں نے ایک ابھی کونسل کا کیا تھا کونسل میں کیل تو خیر علی ایوان کا تھا اچھا فنکاروں پہ تھا وہ فنکار کی زندگی پہ تھا جو پرانے ہیرو بنے تھے اچھا لگتا ہے اس میں میں ایک انہوں نے دکھایا کہ اولڈ کریکٹر چلے گئے فلم رسٹری کا سپر سٹار ہیرو لیکن اب اس پہ جو لازٹ ٹائم پہ جب وہ اپنے اس سے نکلتا ہے اس جگہ پہ پہنچتا ہے جب کوئی پوچھتا نہیں ہے ایک جگہ پہ وہ ڈرامے کیلئے چلا جاتا ہے ایک جملہ دے کے اس کو بھی ایکسٹر لوگ اس کو دھکے دے دیتے ہیں تو وہ ہے کرب ہے اس کی محبت کی شادی ہے تو وہ بیچ میں وہ پرفارم کرنے کا وہ مجھے مزا آیا اب یہ میں رکھل دو سال دائی سال پہلے کی بات ہے اس کریکٹر کا مجھے بہت مزا ہے لیکن میرے دوستوں کو جس جس نے دیکھا وہ کھیل انہوں نے کہا کہ یار کمان وقی بہت اچھا رول تھا وہ ڈراما ہی پورا بہت اچھا تھا چاہ جی ہم باتیں کر رہے ہیں باتوں باتوں میں ٹائم کا اندازہ نہیں ہوتا بریک کا وقت آگیا ہے چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں ابھی شبیچ ہے سب سے بہت سی باتیں ہم نے کرنی ہیں دیکھتے رہیے ملاقات خالد مجید کے ساتھ ملاقات میں دوبارہ خوش حمدید خالد مجید حاضر شبیر شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اپنی ماضی کی باتیں بتا رہے ہیں پیاری پیاری باتیں ہو رہی ہیں شبیر شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ شاہ جی آج کل جو ڈراما سٹیٹ پہ ہو رہا ہے کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ اسے بڑا آپ نے مشکل سوال کیا ہے آج کل تو خیر وہ تیٹر تو نہیں ہے میں نے اسی لئے سٹیٹ کہا میں نے تھیٹر نہیں کہا کیونکہ تھیٹر میں آج کل جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم دیکھ نہیں سکتے کرنا تو دور کی بات ہے اسی لئے ہم اس سے کنارہ کش ہیں تو کوئی سپیشل کھیل ہوتا ہے وہ بھی نیشنل کونسل آب دا آرٹس میں ہو رابر مینی آرٹس کونسل میں ہو کوئی سپیشل کھیل ہو تو میں وہ کرتا ہوں تو باقی اس طرف میں آپ نہیں جاتا سفر میں کون سے آرٹسٹ بہت سے آرٹسٹوں کے ساتھ کام کیا ہے کوئی ایسا آرٹس ایک دو چار پانچ دس ایسے ضرور ہوتے ہیں جو دہن میں ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ کام کرنے کا بھی مزہ آیا ان کے ساتھ سیکھنے کا بھی مزہ آیا یا جن سے گھبرا بھی گئے لیکن جی ہمارے اپنے سینڈر کے بھی کافی لوگ تھے بہت سینئر تھے جب ہم آئے ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ان کے ساتھ کام کر کے بھی مزہ آیا ساری چیزیں آپ جب کسی سینئر کے ساتھ چلتے ہیں آپ کی سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ ظاہر ہے اسی طرح آپ سینئر سے سیکھتے ہیں چلتے ہیں بیٹھتے ہیں چلنا سیکھتے ہیں بیٹھنا سیکھتے ہیں جملہ بولنا سیکھتے ہیں آپ اس کی ڈیلیوری کے ایسے ہوتی ہے تو اسی طرح ان لوگوں سے ہم نے سیکھا تو ایسے ڈائریکٹر میں نے سید شاکر اضاہر صاحب سے بہت کچھ سیکھا صحیح اپنے استاد بھی ہیں میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا تو ایکٹر میں بھی بہت سارے لوگ ہیں لیکن ان میں خاص طور پر کوئی صاحب کوئی صاحب کے ساتھ میں نے سیریل بی کے تو جتنے اچھے آرڈسٹ ہیں اتنے ہی بڑے انسان بھی ہیں اچھا اچھا ہونے سے بڑا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے میں ہمیشہ لوگوں کے یہ کہتا ہوں کیار بڑا یہ ایکٹر بڑا ہو گیا وہ فلام بڑا ہو گیا یہ سلسلہ بڑا ہو گیا پوپ سلسلہ بڑا ہو گیا میں نے کہا بڑا وہ ہوتا ہے جو اچھا انسان ہوتا ہے صحیح بات آپ اچھے انسان ہیں تو ساری چیزیں آپ کے ٹھیک ہو جاتی ہیں اگر آپ اچھے انسان نہیں ہیں تو چاہے آپ کچھ بھی ہیں آپ بیکار ہیں تو کبھی صاحب کے ساتھ بڑا مزہ آیا وہ آشی سیریل ہم نے کیا تھا پی ٹی وی کا تو اس میں تو ان کے ساتھ سین میں جانے کا بھی مزہ آتا تھا بولنے کا ہر چیز میں تو بڑا مزیدار کام کیا تھا ریڈیو کیا ریڈیو میں ڈراما بھی ہے فیچر بھی ہے نریشن بھی ہے ساری چیزیں ہیں کونسی جگہ پہ اپنے آپ کو زیادہ فٹ محسوس کیا وہ تو ساہر ہے آپ کو پتا ہے از ای ڈراما آرڈس تو ہم اپنے آپ کو وہی پہ اپنے آپ کو ٹھیک محسوس کرتے ہیں تو باقی چیزیں انسان کی زندگی کا حصہ ہوتی ہیں جو چیزیں آپ کے اس میں آتی ہیں تو وہ آپ کو کرنی پڑتی ہیں لیکن کمفرٹیبل جو ہے وہ اپنی فیلڈیو ہوتی ہے ایز ای پرفارمنگ اچھا ڈراما 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 بولیں گے تو پتا چلے گا کہ جی کچھ کیا ہے ڈلیور کرنے کے لیے ڈراما بولنا پڑے گا بلکل بولنا پڑے گا ریڈیو بہت مشکل ہے یہ مشکل میڈیم ہے میں نے پہلے آپ کو کہا تھا سارے میڈیو مشکل ہیں لیکن اس میں آپ کو اپنی آواز کے تاثر سے اپنے ویور کو بٹھانا ہے آپ نے سنانا نہیں لکھانا ہے وہ چل پڑا آپ کے ساتھ سماعت ہے نا ہاں جی بلکل آپ نے ان کی سماعتوں میں اریجنل کے قریب جا کے ان کی سماعتوں میں ڈالنا ہے کہ یار میں یہ ہوں اور میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جب آپ کے ساتھ آپ کا لسنر چل پڑا ساری میں ویور کہا گیا تھا لسنر آپ کا چل پڑا ہاں جی تو آپ کامجاب ہیں آپ نے آواز کے تاثر سے سب کچھ کرنا ہے اسی وہی آپ کی ساری چیزیں اسی میں ہیں اسی کے آواز کے زیر بم سے سارا کچھ آپ نے اسی سے کنوے کرنا ہے تو اس میں لوگ آپ کے ساتھ چل پڑے آپ کا آپ کا جو پروجیکٹ ہے وہ کامجاب ہو گیا سارا کچھ کرتے 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 ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ جی اداکار نے کہا کہ میں رائٹر بھی ہوں آپ نے بھی کوئی ایسی باتیں کی ہیں اللہ معاف کرے میں اپنے کام جو میرا کام ہے مجھے وہ ٹھیک نہیں آتا تو میں دوسرے کے کام میں جا کہ میں کیا کروں گا نہیں بہت سے جگہ پیسہ ہو گئے نہیں ہے جو رات کو ایک شین کرتے ہیں صبح وہ رائٹر بھی ہوتے ہیں ڈائریکٹر بھی ہوتے ہیں لیکن مجھے آج اٹیس سال ہو گئے ہیں مجھے اپنا کام ٹھیک طریقے سے نہیں آیا تو میں دوسرے کے کام میں کہاں جا کے کروں گا مطبع آپ نے ابھی تک لکھنے ہوئے نہیں جو میں ہوں وہی ٹھیک ہوں میں جو ہوں وہی ٹھیک ہوں اگر میں اسے ٹھیک طریقے سے کرنوں تو میرے لئے وہی بہتر ہے نہ کہ میں دوسرے کے کام میں ہاتھ ڈالوں اور اپنے زلت اپنے گلے میں ڈال کے چلتا پھر ہوں وہ اچھی بات نہیں ہوتی جو کام جس کا ہے وہ اسی کو اچھا لگتا ہے یہ بھائی ہمیں ریکارڈ کر رہے ہیں یہ کام انہی کا ہے انہی کو اچھا لگتا ہے ہم کیمرے کے سامنے ہیں یہ ہمارا کام ہے یہ ہمیں اچھا لگتا ہے تو جو جس کا کام ہے وہ بہتر طریقے سے جانتا ہے اور اس کو بہتر کرتا ہے صحیح تو اس لیے کام ہمیشہ وہ کرو جو آپ کا اپنا ہو کام ہر شخص کے لیے نہیں ہوتا اور وہ کہتے ہیں نا کہ آر تھالی میں یا دیگ میں آنٹھ نہیں ڈالنا چاہیے اس لیے جو آپ کا ہے آپ اپنا کرو جو دوسرے کا ہے اس کو کرنے دو صحیح شبیچہ صاحب بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ جو فیلڈ ہے اس فیلڈ میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو بہت سی مشکلات کا سامنا بھی ہوتا ہے گھر سے بھی باہر بھی رشتے ہونے میں بھی آپ کہاں آکے فسے تھے میرا جو سلسلہ جی میں فسا تو پہلی سٹیج پہ ہی ہوں کیونکہ جب میں نے یہ کام شروع کیا تھا تو ایک سال تک میرے گھر میں کسی کو خبر نہیں ہوئی کہ میں کیا کر رہا ہوں اچھا تو کیونکہ میرے والد صاحب اللہ جنہیز سیب کرے دونوں کو والدہ بھی میرے والد صاحب بہت اس معاملے سخت آدمی تھے وہ ان چیزوں کا بس آپ کو پتا ہے ہمارا خاندان جو ہے وہ اس طرح کے سال بعد میرے والد صاحب کو پتا چلا تھا کہ محصوف ڈراما کرنے چل پڑے ہیں وہ ڈراما کر رہے ہیں پہلی مشکلات تھی پہلے والدہ کو پتا چلا انہوں نے کہا کہ اگر والد صاحب کو پتا چل گیا تو وہ گھر سے نکال لیں گے اب میں بتا دوں تو پیچھے واپس پلٹا میں نے کہا جی بس آپ کچھ کریں میں کوئی ایسا غلط کام تو کر نہیں رہا تو نہ میں کروں گا انشاءاللہ پھر اسی طرح کرتے کرتے دن گزرتے گے والد صاحب کو پتا لگا انہوں نے کہا جی اس کو گھر سے نکالو میں نہیں رہنے دے میں نے کہا جی بس اب مسائل میرے لئے کھڑے ہو گئے پھر ایک کزن تھے آرمی میں وہ میرا کھیل دیکھنے کے اسلام آباد اچھا آپ پارے کمینٹی سینٹر میں میرا کھیل چل رہا تھا انٹرنیشنل فراڈیے کے نام سے اجھر زلفی صاحب کا لکھا بھی ڈائریکشن بھی تو یہ بات ہے میرا خلیٹی فور کی تو وہ چلے گے میرے ساتھ انہوں نے میرا کھیل دیکھا جب وہ کھیل کر کے میں واپس آیا تو ان کی بات والد صاحب ڈالتے نہیں تھے تو انہوں نے شاہ جی کرم دے نہیں میں اس کو دیکھ کے آگے بہت آگے چلا گیا ہے اس سے ایک میں نے بات کی ہے یہ خاندان کو کبھی داغ نہیں لگنے دے گا انشاءاللہ یہ میں آپ کو کہتا ہوں اس کو کرنے نہیں کرنے نہیں پس وہ خاموش ہوگے اس کے بعد شاہ صاحب ڈالے رہو گے پھر چل سو چل پھر اس کرتے گے پھر اس کے بعد پیچھے نہیں واپس پلٹ کے دیکھا جو ان سے وعدہ کیا تھا اس پہ قائم ہے آج بھی اللہ کے فضل سے اس چیز کو داغ نہیں لگنے دیا شاہ جی ایک اور چیز سٹیٹ پہ ریڈیو پہ ٹی وی پہ کسی بھی جگہ پہ مزہ کرنا زیادہ پسند ہے ٹریجیڈی رول زیادہ پسند ہے کیا چیز زیادہ وہ مطلب دل سے ہوتا ہے کہ اگر اس یہ رول ہو تو بڑا مزہ آئے گا دیکھیں جی میں نے سچویشنل کامیڈی بھی کی ہے اچھا سچویشن والا جو کام ہوتا ہے وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے ہاں ہم نے وہ سلسلے کی ہوئے نا سچویشنل وہ کی ہے سارا کچھ کی ہے لیکن جس رول میں مارجن ہو آپ کے لئے پور فارم کا مجھے وہ زیادہ اچھے لگتے ہیں وہ کہیں بھی ہو سکتا ہے کہیں بھی ہو سکتا ہے وہ کامیڈی میں بھی آ سکتا ہے ٹریجیڈی میں بھی آ سکتا ہے آپ بلکل آ سکتا ہے لیکن زیادہ مجھے رو جان جو میرا ہے وہ سچویشن کامیڈی تو میں چلتا ہوں لیکن باقی آپ کو پتا ہے ہم کامیڈین نہیں ہیں ہم پور فارم والے لوگ ہیں تو وہ کام ہمارا دوسرا ہے تو کامیڈین ایک سپیشل سلسلہ ہوتا ہے ان کے لئے ون مین بھی کرتے ہیں وہ اس میں بھی آتے ہیں لیکن جو سچویشنل ہوتا ہے وہ آرڈسٹ تو کرتا ہے سارے آرڈسٹ کرتے ہیں اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ وہ نہیں کر سکتا وہ نہیں کر سکتا سچویشن تو ساری کرتے ہیں ہم نے تیٹر پہ بھی کیا ہم نے تیلیوین پہ بھی کیا ہم نے سارا کچھ کیا ہر جگہ پہ کیا تو باقی کچھ چیزیں ہماری ایسی بھی ہیں جو تیٹر کی یادیں بھی ہیں ایک وہ ضرور بتائیں گے وہ ایک بڑا مزہدار ہم تاریخی کھیل کر رہے تھے اسلامباد ہی نا ادھر ہی اچھا تو اس میں میں ایک انگریز کا رول کر رہا ہوں تو خاتونیں وہ ساتھ میں وہ بھی کر رہی تھی وہ بھی زیادہ انگلیش بولنے والی تھی اچھا اس کے باپ بھی جو تھے وہ فاران آفس میں دیکھیں باہر وہ زندگی ادھر ہی گزار گئی تھی تو اس کا لہجہ شجب بھی بیسی ہی تھا تو ساتھ میں ہم نے رول کیا تو ایک سین میں سکھ کو مارنا ہوتا ہے اس وقت اچھا اس کریکٹر نے لیڈ ہے وہ سارا وہی کر رہا ہے سارے کریکٹر اسی کے گھر گھومتے ہیں اس کو اس نے چھوٹ کرنا ہوتا ہے تو جب میں سیٹ پہ بیٹھتا ہوں موو کر کے بیٹھتا ہوں اس کے لیے میں پسٹل نکالنے کے لیے دراز پڑی ہے سامنے اب میں نے دراز کو آت مارا ہوک میرے آت میں تو دراز اندر اچھا اب میں پینسل پڑی ہے اب میں نے اس پہ پینسل بھی توڑ دی اس کو نکال رہا ہوں جملے اپنے پاس سے میں فالتو بول رہا ہوں جملے ختم ہے بول رہا ہوں لیکن میرے اس نے اس کے باپ وہ بیٹھے ہوئے تھے سامنے ہرشوں میں سامنے بیٹھتے تھے وہ کہا پریشان ہوگی یہ تو شای جی کا تو سلسلہ الٹ ہو گیا یہ تو آپ کیا کریں گے میں نے اس کو چھوڑا میں نے کہا یہ تو نکلتا نہیں ہے آپ اس کو چھوڑتے ہیں کوئی اگلا کام سوچتے ہیں آپ کیا کرنا ہے تو میں سکھ کے پاس گیا تو اس کے کان میں میں نے کہا میں نے کہا میرا پسٹل پھنس گیا ہے وہ نکل نہیں رہا لہٰذا میں موو کر کے واپس جاؤں گا واپس پھر پلٹ کے آؤں گا بولتے بولتے آپ نے یہ کرمان جو ہے اس کو صرف سارا دینا ہاتھ میں اس کو ٹھیلہ رکھنا میں نے ایک دم کھینچ نہیں ہے آپ سے آپ کو میں نے مار دینا میں واپس آیا پلٹا اپنا جملہ بولتے بولتے واپس آگے بولتے بولتے میں پھر واپس گیا جب میں واپس پہنچا تو میں نے ہاتھ ڈالا تو اس نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا میں آپ کو یہ چھیننے دوں بہرحال میں نے اپنی فورس سے وہ چھینا چھین کے میں نے مارا تو پھر بعد میں ہم جب باہر گئے تو باہر جا کے پھر وہ ہمارا ایک سلسلہ چلتا رہا اسی مزاق کا کہ یہاں خدا کے بندے مجھے کہا کہ آسانی پیدا کرنے یہ کیا کیا ہے ہاں وہ ایسے ایسے بڑے بڑے سلسلے ہوتے ہیں ہماری زندگی میں تھیٹر میں بھی ہوتے ہیں تیوی پہ بھی کور ہو جائے گا ریڈیو پہ بھی کور ہو جائے گا لیکن آپ لائیو آپ کر رہے ہیں اس میں نہیں ہوتا ہاں وہ تو آپ کی زہانت ہے تو اللہ کے فضل سے آپ بجتے ہیں باقی تو اس میں بجنے کا جانس کوئی بھی نہیں ہوتا بالکل ایسے ہی ہے بہت زیادہ شبیشہ صاحب آپ تشریف لائے بہت اچھی باتیں بہت یہ لائٹ سے موڈ میں اچھی باتیں کر کے دوستوں کو بتانا ہوتا ہے کہ ہمارے دوست ہیں ریڈیو بھی ٹی وی بھی فلم بھی سٹیج بھی سب کچھ کر رہے ہیں اچھی بات جو بہت ہی خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ انکساری محنت لگن جس انسان میں آتی ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے خالی ازمیجز کو اجازت دیجئے اللہ حافظ ریڈیو بھائی 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 ریڈیو بھائی